اگر کوئی بھیڑیا اور اس کی تصویر کی عبادت کرے اور اپنی پیشانی آخ خات میں نشان حاصل کرے تو وہ خدا کے غضب کی شراب پائے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بغیر ملائے ہوئے ڈالی گئی ہے اور اسے آگ اور گندھک کے ساتھ عذاب دیا جائے گا مقدس فرشتوں کے سامنے اور ورہ کے سامنے جب سے آدم میں خدا کی نافرمانی کی ہے چھ ہزار سال پہلے شیطان اس دمیا کا شہزادہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ چھپ کر رہنا پسند کرتا ہے وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے کہ یہ ایک خیالی بات ہے اس طرح وہ بہتر طور پر چھپ سکتا ہے اسی طرح بھیڑیا پاپ پاپ کا نظام دنیا پر حکومت کر رہا ہے لیکن یہ چھپا ہوا ہے وہ دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایجنسیوں کا استعمال کرتا ہے جن میں خفیہ سوسائیتیاں سو اور مقنوالیہ سلام شامل ہیں جن کی بنیاد اس نے رکھی آج پاپ کے پاس وستی دور کی طرح اتنی طاقت نہیں رہی لیکن یہ زخن ٹھیک ہو رہا ہے اور زمین کے بادشاہ ایک صف میں آ رہے ہیں دیکھیں کہ دنیا کے تقریباً ہر مٹنے وبا کے دوران کس طرح ایک جیسی رد عمل ظاہر کیا؟ یہ واضح ہے کہ پسپردہ ایک ہی طاقت ہے لہٰذا نئی عالمی ترتیب جو ویٹیکن کی طرف سے چلائی جائے گی ڈیجیٹل پیسے کا نفاز کرے گی بائبل کہتی ہے کہ مستقبل میں جو بھی بھیڑیا کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا اسے کچھ خاص فوائد حاصل نہیں ہوں گے مثال کے طور پر اب خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے خدا کی اتھارٹی کا نشان ہفتہ کی تفاظت کرنا ہے اور خدا کے دشمن کی اتھارٹی کا نشان اتوار ہفتے کا پہلا دن کی حفاظت ہیں جو لوگ آسمانی اصل کی سچائی سے انکار کریں گے اور اتوار کو آرام کے ہفتہ کے طور پر قبول کریں گے وہ بھیڑیا کا نشان حاصل کریں گے جو بھی اس جھوٹی آرام کے دن کو قبول کرے گا وہ اس کے ساتھ بھیڑیا کا نشان حاصل کرے گا شاہے آپ اس سے متفق ہوں پیشانی پر میشان آسچائی کو مسترد کرتے ہوئے محض رسمی طور پر عمل کریں ہاتھ پر نشان جو عمال کی نشان دہی کرتا ہے تامت کا دوسرا بھیڑیا ویاست ہائے متحدہ امریکہ ہے بھیڑیا زمین سے اُبھرتا ہے جو پہلے کماباد جگہ کی نشان دہی کرتا ہے نہ کہ پرانے دنیا کے سمندر سے پھر ریاست ہائے متحدہ امریکہ برہ کی ظاہری شکل رکھتے ہیں برہ کی طرح کے سین جو مسومیت اور نرم مزاجی کی علامت ہیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی حکومت کے کردار جمہوریت اور عوام کی مرضی پر مبنی جمہوری نظام کی اچھی طرح نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ کسی بادشاہ کے تحت لیکن نبت کہتی ہے کہ آخرکار یہ ڈریگن کی طرح بولے گا دنیا میں جن کرے گا چوری کرے گا قفل کرے گا اور تنازات پیدا کرے گا ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پروٹسٹنٹ ایو انجلیکل پاپ کی عظمت کو بڑھائیں گے اور ایسے قوانین نافذ کریں گے جو لوگوں کی مذہبی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں یہ بھیڑیا کی تصویر ہے جو بھی اس نئی عالمی ترتیب اور ضمیر کو منظم کرنے والے توانین سے اتفاق کرتا ہے وہ بھیڑیا کی تصویر کو قبول کرتا ہے یہاں صرف اس زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخری انصاف میں بھی آگ میں سخت سزا ہوگی اگر کوئی بھیڑیا اور اس کی تصویر کی عبادت کرے اور نشان اپنے ماتھے یا ہاتھ میں لے تو وہ خدا کے غضب کی شراب پائے گا جو بغیر پانی کے یعنی بے رحمی سے اس کے غضب کے پیالے میں انڈیل دی گئی ہے اور اسے آگ اور گندک کے ساتھ عذاب دیا جائے گا وہ قدس فرشتوں اور برہ کے سامنے اور اس کے عذاب کا دھوا ہمیشہ کیلئے اوپر اٹھتا رہے گا اور نہ دن کو آرام ملے گا اور نہ رات کو انہ وہ لوگ جو بھیڑیا اور اس کی تصویر کی عبادت کرتے ہیں اور جو اس کے نام کا نشان حاصل کریں گے خرید و فروخت نہ کر سکنے کے وقت کے لئے تیار ہو جائیں خدا کی طرف دیکھیں اور وہ آپ کو قدم با قدم بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ آپ نکل سکیں کیونکہ مستقبل میں خرید و فروخت نہ کر سکنے کا مسئلہ بہت زنجیدہ ہوگا ہم سبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور فطرت کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں شہر کی حلچل سے دور ہم اس طرح پاک اور مقدس ہو جاتے ہیں یہاں مقدسیم کی سبر کی مثال ہے جو شخص ثابت قدم رہے گا اور فتح حاصل کرے گا اور گناہ سے الگ ہو جائے گا وہ ان ایک سو چوالیس ہزار لوگوں کے گروپ کا حصہ بن سکے گا جو برہ یعنی یسو کا پیچھا کریں گے جہاں بھی وہ جائے گا آسمان میں برہ یعنی یسو کے ساتھ بہت قریب ہمیشہ کی کے لیے رہنے کا موقع ملے گا آج جیسے کہ سرافین اور کیروبین ہم بھی خوش قسمت ہیں ہے نا یہاں ہم ہیں جو یسو کے لیے روح القدس کے ذریعے ہمارے اندر رہائش اختیار کرنے کی حفاظت کرتے ہیں ہم خدا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے احکام کو ماننا ایک خوشی ہے جو کچھ بھی اس نے اپنی کلام میں مانگا ہے کیا آپ کے موبائل میں بائبل میں نے آپ کے لیے اسے مفت میں ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے رکھا ہے یہاں بائبل میں موجود کتابوں کی فہرست ہے جو ہم نے ویڈیو نمبر دو میں دیکھی میں یہاں کچھ مزید احکام دکھاؤں گا جو ہم نے حال ہی میں بائبل میں دریافت کیے ہیں اور جن کی پاسداری نہ تو ایڈو نٹس کرتے ہیں لیکن یہ لازمی ہے ہم نے یہ کتاب یہاں لکھی ہے نئی روشنی ہم یہاں موجود ان نئے فرائز کو پیش کرتے ہیں ایڈانٹسٹ موجودہ سچائی میں ترقی آفتہ مراحل میں آپ کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں اور میں نے یہ سانوی صفحے پر رکھا ہے بوہ میں اس کتاب کا ایک خلاصہ یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے میں نے پچھلے ویڈیو میں پیش نہیں کیا اور ہمیشہ یہ ثابت کرنے کے لیے کمکیا کہہ رہا ہوں میں یہاں نیچے سکرین پر بائبل کیمتون ڈالوں گا ٹھیک ہے کتاب باب اور آئل آنبیا ایلن جی وائٹ کی تحریروں میں حوالہ کتاب کا مخفف صفحہ اور پیراگراف آپ اس لیے پوٹ پھلے کر اس انٹرنیٹ کے صفحے اور چسپان کر سکتے ہیں وہاں تلاش کے میدان میں چسپان کریں تاکہ انگریزی میں متعلقہ متن تلاش کر سکیں اور پھر گوگل ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کرے تو چلی شروع کرتے ہیں پہلے پہلے عواب میں قوانین اور فیصلوں کی اہمیت کے بارے میں بات کی گئی ہے ان کے دس احکام جو اہد کی صندوق میں ہیں مقدس ہیں ہر ایڈانٹسٹ اس پر متفت ہیں اس میں ہفتہ شامل ہے جو بہت اہم ہے یہ خدا سے محبت کا اظہار ہے پہلی تختی اور پڑوسی سے محبت دوسری تختی ان احکام میں سے دوسرا حکم جو کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی مجسمے کی تصویر نہیں بنانی چاہیے کہتا ہے کہ ہمیں آسمانوں میں اوپر ازمین میں نیچے موجود کسی بھی چیز کی مشابہت نہیں بنانی چاہیے بائبل کے ایک اور حصے میں کہا گیا ہے کہ یہ جانوروں ان مخلوقات کا ذکر کرتا ہے جن میں سانس ہے اور نہ ہی انسانوں کا ہمیں کوئی بھی مجسمہ نہیں بنانا چاہیے اسی شخص ایک گڑیا یا ایک جانور کے بارے میں تو یہ غلط ہے کہ ہمارے پاس یا ہماری بچوں کے پاس گڑیاں ہوں یہ غلط ہے یہ دوسرے حکم کے فلاف ہے تم آسمانوں میں جو کچھ ہے ازمین کے نیچے ٹاپانیوں میں اس کی کوئی مشابہت نہیں بناوگے ہمیں کوئی چھوٹا سا مچھلی کا کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے یہ دوسرے حکم کی خلاف ورزی ہے ہمیں درختوں کے پھل پہلے چار سالوں میں نہیں کھانے چاہیے اور پانچویں سال میں صرف ہم کھا سکتے ہیں جب اناج کی کاشت ہو تو چھ سال زمین کی کاشت کریں اور ساتمی سال آرام کریں ہم زمین کی خود بخود پیدا کردہ چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن خوراک کو بیچنا یا زخیرہ نہیں کر سکتے خدا کی دی ہوئی ایک قانون بھی احبار انیس میں کہا گیا ہے کہ آدمی کو اپنی داڑی نہیں منڈنی چاہیے بلکہ اسے ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے جیسے خدا نے بنایا ہے تاکہ مرد اور عورت میں فرق کیا جا سکے اور یہ ہمارے خالق کے ساتھ اطاعت کا بھی ایک نشان ہے یہ اس کی مرضی ہے اگرچہ یہ میرے ذاتی پسند کے خلاف ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہ کی تخلیق کے مطابق داڑی رکھنا قدرتی طور پر بہنے دینا مرد اور عورت میں تفریق کرنے کے لیے عورتیں مردوں کے ساتھ زیادہ مشابہت افتیار کرنا چاہتی ہے اور مرد عورتوں کے ساتھ یہ ہمارے خدا کے لیے ایک ابومی نیشن ہے عورت مثلا گھر سے باہر کام کر رہی ہے اور بچے کی تربیت کے لیے ایک ملازمہ چھوڑ رہی ہے یہ بھی غلط ہے عورت کا چرش کی قیادت کرنا اور چرش میں تعلیم دینا بھی خدا کی مرضی نہیں ہے انسان کو خدا کی کلیسیہ کا رہنما ہونا چاہیے اور لوگوں کو سکھانا چاہیے کلیسیہ کو سکھانا چاہیے عورت بچوں دوسری عورتوں کو تعلیم دے سکتی ہے لیکن عام اسمبلی کے وقت نہیں جب سے ہوا اپنے شوہر سے دور ہوئی اور گناہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسے اپنے شوہر کی مرضی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے چرش میں اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا چاہیے تو اس اطاعت کی علامت کے طور پر بائبل بھی نقاب کے استعمال کی اہمیت کی نشان دہی کرتی ہے عورت کو خود کو ڈھاپنا چاہیے روز مرہ کی زندگی میں حیاء کی وجہ سے جیسا کہ مسلمان خواتین پہلے ہی کرتی ہیں وہ بہت اچھا کرتی ہیں لیکن کم از کم نماز کے وقت تو ضرور نماز پڑھتے وقت اعبادت میں ہوتے ہوئے عورت اپنے آپ کو ڈھاپ لیتی ہے پردہ استعمال کرتے ہوئے اور دعا کرتے وقت ہمیں ہمیشہ عبادت کے وقت گھٹنوں کے بل بیٹھنا چاہیے چاہے وہ ذاتی طور پر گھر میں میری عبادت ہو یا زیادہ عوامی عبادت ہمیشہ دعا کرتے وقت گھٹنوں کے بل بیٹھے یہ ہماری آجزی اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو ظاہر کرتا ہے ایک ہی وقت میں خاتھوں اور چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائیں یہ خدا کے کلام کی طرف سے تجویز کردہ حالت ہے جو شخص پورے دل سے یسو کو قبول کرتا ہے اور اس پر ایمال لاتا ہے وہ بپت سما لیتا ہے لیکن اس کے بعد ایک خاص باقائدگی سے مہینے میں ایک بار ہم خداوند کی شاہ مناتے ہیں جسے یسو نے دکھایا یعنی بغیر خمیر کے روٹی کھانا اور بغیر خمیر کے انگور کا رس پینا اور ایک دوسرے کے پاؤں دھونا تو اس عشائے یا مقدس عشائے میں ہم یہاں یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ سنجیدگی صرف ایک کپ کا استعمال کرنا ہے نہ کہ کئی کپوں کا جو مسیح کے جسم میں موجود اتحاد کو ظاہر کرتا ہے اور جو ہدایت اس نے چھولا ہے اس نے رس کو کئی چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ سب ایک پیالے سے پیتے ہیں امام مرد ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں اور آخر میں ایک مقدس بوسا دیتے ہیں جیسا کہ بائبل کہتی ہے اور عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں اس سے مقدس بوسا کہا جاتا ہے اور کیوں مہینے میں ایک بار وہاں آسمان میں ہم بھی ہر نئے چاند پر شہر جائیں گے تاکہ اس پھل سے کھائیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے تو اسی طرح ہم یہاں زمین پر نئے چاند کے دن پہلے ہی یہ کرتے ہیں یعنی جب نئے چاند کو دیکھا جاتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد کا پہلا باری ایک سا ٹکڑا وہیں وہ دوبارہ ظاہر ہو رہا ہے تو اگلے دن چاند کی نئی تاریخ ہوگی مہینے کا پہلا دن یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے پہلے ان کے پاس حسابات اور پیش گوئی کرنے والی جدولیں مہین تھی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں وہ تو یہ وہ دن ہے جو مہینے کا اختتام کرتا ہے اور اگلا دن وہ نیا دن ہے جس میں آپ کو خداوند کی عشاء کرنی ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جیسے کہ اس سال دو ہزار چوبیس میں ہوا ایک مہینہ اور بھی ہوتا ہے جو بارولی ہے وہ پہلی فصلوں کے لیے پیش کرنی کے لیے پختہ ہونی چاہیے دیکھیں خروج تئیس اور احبار تئیس ساتوے مہینے میں ہم خیموں کی تقریب مناتے ہیں یہ جشن ابھی تک پورا نہیں ہوا اس لیے ہم ہر سال اس کی حفاظت کریں گے جب تک کہ یہ آخرت میں پورا نہ ہو جائے جیسے کہ قدیم زمانے میں وہ ہر سال عید فسماناتے تھے جب تک کہ اس کی تکمیل نہ ہو جائے یسو جو کہ خدا کا برہ ہے اسی طرح ہم ساتوے مہینے کی چودہ تاریخ سے آگے ایک ہفتے تک خیموں کی تقریب مناتے ہیں پہلا اور آٹھویں دن مقدس ہے یہ خاص دن ہے جن میں کوئی بھی خدمت کا کام نہیں کرنا چاہیے کم از کم مردوں کو اس ہفتے کے دوران پتوں سے بنی جھوپڑیوں میں رہنا چاہیے ایک اور قانون یہ ہے کہ عورت اپنے حیث کے دنوں میں کسی کو بھی چھو نہیں سکتی اگر کوئی عورت کے حیث کے دوران اسے چھوے تو اگر کوئی اس کی جلد کو چھوے تو وہ شام تک ناپاک رہتا ہے اور اسے دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے دن کے آخر میں جسم کو پسینے سے بھگونے کے بعد نہانا اور ان زہریلے مادوں کو خارج کرنا یہ احبار پندرہ میں ہے تھوڑی دیر بعد احبار گیارہ میں خالص اور ناپاک گوشت دکھانے کے سور کا گوشت نہ کھانا احبار گیارہ میں ہے اگلے ابواب میں حفظان صحت کے قوانین اور صحت کے قوانین ہیں خدا کا کلام کہتا ہے کسی بھی ناپاک چیز کو مت چھونا اور میں تمہیں قبول کروں دکھ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی خود کو پاک کریں نہ صرف روح کی تمام ناپاکیوں سے اپنی سوچ کو پاک چیزوں پر مرکوز کریں بلکہ جسم کی ناپاکیوں سے بھی ہمیں جسم کی تمام ناپاکیوں سے پاک ہونا چاہیے آدمی جب رات کی آلودگی میں مبتلا ہو تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے اور اسے لوگوں کو چھونے نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے دھونا چاہیے احبار پندرہ اس بارے میں بات کرتا ہے یہ سب ہمارے خالد خدا کے احکام ہیں جو ہمارے بھلے کے لیے دیئے گئے ہیں خدا کے احکام اور یسو کی ایمان یہی ہمیں پہچانتا ہے اور خدا ایک قوم کو جمع ہونے کے لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ بھی اس کے احکام کی حفاظت کریں یہ ہماری جھنڈا ہے خدا کے احکام اور عیسیٰ کی ایمان آپ کو بھی اس قوم کے ساتھ ملنے کی دعوت دی گئی ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بائبل میں نہیں ہیں جو بائبل میں شامل نہیں ہوئی لیکن یہ پوشیدہ کتابیں ہیں صرف اس اخری وقت کے حکیموں کے لیے تو انہیں اپوکرفس کہا جاتا ہے ہم نے تو انہیں چھاپنے تک کا کام کیا اور ایلن جی وائٹ خدا کی خدمت بزار کہتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اس کے صفحات بند رہیں آخری دنوں کے حکیموں کو ان کتابوں کے مجموعے کو سمجھنا چاہیے جو اسرائیل کی بکری ہوئی قبائل کے استعمال کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں ایک ہی جسم میں تاکہ خدا انہیں بحال کر سکے اور وہ ہوا کے احکام اور قوانین کو سمحلنا سیکھ سکیں تو جیسا کہ میں نے کہا میں اس صفحے پر اب کے لیے یہ کتاب ترجمہ کر دوں گا اور پچھلے ویڈیو کے موضوعات ہی اس ثانوی صفحے پر ہیں ہر موضوع کے پاس ایک بٹن ہے جہاں اب اس موضوع پر ہماری پہلے کی گئی پوسٹس تلاش کر سکتے ہیں جب آپ کلک کریں گے تو یہ پرتگالی میں ظاہر ہوگا لیکن آپ گوگل ترجمہ کو فعال کر سکتے ہیں اگر یہ متن ہے اگر یہ ویڈیو ہے تو برا راست وہاں جا کر خودکار ترجمہ کے ساتھ زیلی انوانات کو فعال کر سکتے ہیں یہ تین ویڈیوز جن کا میں اختتام کر رہا ہوں مسنوی ذہانت کہ ذریعے ترجمہ کی گئی ہے میں آپ کی زبان بولنا نہیں جانتا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اس نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن برا کرم آڈیو نہ بھیجیں بلکہ لکھیں ایک ترجمہ کرنے والے ٹول کا استعمال کریں مثلا گوگل ترجمہ اور مجھے سوال تحریری شکل میں انگریزی تا پرتگالی میں بھیجیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی کا مکمل علم حاصل کریں لیکن اگر ہم یسو کے دور کے فریسیوں کی طرح ظاہری عمال کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور ہم نیک نیتی سے عمل نہ کریں اللہ کو آپ میں یہ کرنے کی اجازت دے خداوند آپ کو ارادہ دینے کا وضع کرتا ہے خود اپنی نجات حاصل کرو خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ وہی ہے جو چاہنے اور کرنے کی طاقت دیتا ہے وہ چاہت کو بھی عمل میں لاتا ہے خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اپنی بات کی اطاعت میں خواہش اور خوشی عطا کرے محسوس کرنے کی توقع نہ کریں لیکن اس سے پہلے اب ایمان کے ذریعے عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں اور خدا آہستہ آہستہ آپ کو خواہش دے گا یہ کتاب پڑے یہ سب سے اہم ہے کاکہ اب ہمارے خالق کے ساتھ ایک ذاتی تجربہ حاصل کر سکیں عیسیٰ کی رحمت خدا باپ کی محبت اور روح کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو آمین موسیقی 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 موسیقی